بہت سے مرد احباب ان کی میں بات کر رہا ہوں گھر سے باہر بہت اچھے میٹھے بزنس ورلڈ میں اپنے پروفیشنل ورلڈ میں بڑے اچھے اخلاق والے ہیں بزنس ایتھکس کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے بہت اچھے جہاں گھر میں پہنچے سدام بلکل یہ کیسے وہ کیسے بچوں کو جڑکا بیوی کو جڑکا اس لیے کہ اگر باہر اچھا تھا تو ساری دنیا میں خبر پہنچے گی ماشاءاللہ کتنے اچھے اخلاق کا ہے ماشاءاللہ کتنی اس طرح بات کرتا ہے ماشاءاللہ کتنی اس طرح ٹریٹ کرتا ہے گھر کے اندر کچھ کرتے رہو بیوی بچوں کیا کسی کو پتا چلنے والا ہے اخلاق وہ نہیں ہے جو فقط گھر کے باہر ہو وہ تو بزنس کے لیے اچھا اخلاق ہے قربتن اللہ نہیں ہے وہ تو قربتن اللہ اتجاج کسٹمر سے اچھی طرح بات کر رہے اللہ کیلئے بات کر رہے کہ کسٹمر بنا رہے اس کے لیے بات کر رہے بہت سے اچھی طرح بات کر رہے دلنا ہی گالیاں دے رہے بہت سے لیکن بہت اچھی طریقہ کیوں اس لیے کہ میری نوکری لگی رہے یہ قربتن اللہ اصل تھوڑی ہے قربتن اللہ تو یہ ہے جب گھر پہنچے تو بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ جو بات کی جس میں کوئی منافع نہیں ہونے والا جس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جس میں کوئی بظاہر بزنس کی ترقی نہیں ہونے والی لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی یہ وہ عبادت ہے یہ وہ زبان ہے جو قربطن الاللہ چل رہی ہے اللہ کے لئے یہ یہ اللہ کے لئے حضرت سعاد کا مشہور واقعہ مجھے ریپیٹ نہیں کرنا اسے رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے رسول اللہ نے پڑھائی نماز جنازہ اتنے ملائکہ شریک ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہے اتنے ملائکہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں حضور نے خود دفن کیا سعاد کو اور جیسے دفن کر کے اٹھے اس سے بڑھ کے کیا کسی شخص کا مقام ہوگا حضور دفن کرنے کے لئے پہنچ جائے اور سعاد کی مانے کہا سعاد تو جنت مبارک ہو کہ خبردار جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو کہا رہا یا رسول اللہ آپ نے دفن کیا سعاد کو جنت نہیں مل رہی سکا نہیں اتنا متقی ورزگار تھا آپ جنازل خود آئے ہیں کہا متقی ورزگار ضرور تھا لیکن گھر میں بہت بد اخلاق تھا گھر میں زبان صحیح نہیں تھی یعنی اگر میں نے یہ حقوق بتا دیئے نا کہ ایک بیوی پر کیا واجب اور کیا واجب نہیں ہے بڑا مسئلہ ہو جائے خدا قسم میں کہہ رہا ہوں یعنی مطلب وہ شام کی چائے بھی دینا کیا بیوی پر واجب ہے نہیں واجب تو نہیں لو بے مسئلہ کھڑی ہوگئے کمیل میری صاحب آئیت شام کی چائے بھی بند کروا کے کہے کہا خانہ دینا بیوی پر واجب ہے نہیں شریعت میں کوئی واجب نہیں رکھا واجب تو کچھ رکھتا ہی نہیں ہے نہ کبڑے دھونا واجب نہ کھانا بنانا واجب نہ کر کی سوائے واجب نہیں رکھا ہاں البتہ اس کام کو اتنا محترم ضرور بنایا کہ حدیث میں آیا کہ جو خاتون اللہ کی رضا کی خاطر گھر میں یہ کام کرے میدان قیامت میں اسے شہدادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی ہمسری نصیب ہو جائے گی آہمہ صلی اللہ اس طرف سے اس کا ثواب اتنا بیان کیا لیکن واجب نہیں رکھا نہ رب ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہم زبان سے کچھ کچھ لوگوں گھروں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ایک وہ جوان تھا وہ پیر صاحب کے پاس پہنچا کہا بابا جی میرے ایک منت پوری کر دیں منت کیا ہے کہا بابا جی بہت مشکل میں ہو انمیریت کر دیں مجھے اور اس نے جواب دیا بیٹا منت مانگو جنت نہ مانگو کی حالت یہ ہو گئی ہے یہ بھی تھوڑا سا ویسٹ نے ہمارے ذہنوں کو دوسری طرف لگا دیا انہوں نے کہا کہ جناب بہت آئیڈیل کپل یہ ہے کہ جو دونوں ایک دوسرے کے لئے جی ہیں مرد اپنی زوجہ کے لئے زوجہ اپنے شوہر کے لئے دونوں ایک دوسرے کے لئے نہیں نہیں اس سے بڑھ کر اسلام دینا چاہتا ہے اس سے بڑھ کر اسلام کیا دینا چاہتا ہے جب امیر المومنین کا ازدواج ہوا میں واقعہ ایام فاطمیہ میں پڑھ چکا ہوں اس لئے اسے دہرہ ہوں گا نہیں امیر المومنین کا ازدواج ہوا تشریف لے گئے رسول اللہ کے پاس رسول اللہ نے کہا اے علی تم نے فاطمہ زہرہ کو کیسا پایا کنعم العون علا طاعت اللہ میں نے فاطمہ زہرہ کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا جو علی کی مددگار اور عبادت پر بڑھ دینا یعنی اسلام کا کونسٹ کیا ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے نہ جیئے اس سے بڑھ کر فلسفہ یہ ہے کہ دونوں مل کر رب العالمین کی خاطر جیئے کاش میری بات پہنچے دونوں مل کر اس کی راہ میں آگے بڑھیں ایک دوسرے کے لئے مددگار ہو کتنی ایسی خواتین تھی جنہوں نے اپنے شوروں سے یہ ختم کروا دیا لیکن ایسے بھی تھے کتنی کے جنہوں نے رکھوا دیا ٹھیک ہے ایسے بھی ہے نا اللہ کی خاطر نہ رکھی خدا کی خاطر نہ صحیح بیوی کی خاطر قربتن اللہ بیوی رکھ لی کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھی تو صحیح یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہمارے کتنے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے نا دوسرے تو کرتے نہیں ہیں نہیں خود نہیں کریں گے لیکن دوسرے ہوں کرنے بھی نہیں دیں گے اس کے لئے اور پرابلم کریٹس ہو جائیں گی کتنے ایسے خاندانیں میں جانتا ہوں ایک خالی کوئی مومنہ خاتون جو مہت جب آئے باقی پورا خاندان بے ہجاب ٹھیک ہے اور وہ آکے شکایت یہ کرتی ہیں کہ مولانا کوئی پارٹی ہو کوئی پروگرام ہو کوئی محفل ہو میں نے ہجاب پہناوا ہے سب ٹانٹ کریں گے مجھ پہ سب آوازیں کسیں گے مجھ پہ سب مجھے تنس کریں گے پتہ نہیں ملیانی ہو گئی ہے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کیا سمجھ لیے اپنے آپ کو میں ان سے کہتا ہوں کتا کے لئے اگر آپ دین پر عمل نہیں کر رہے دوسروں کا راستہ تو نہ روکو اگر دوسروں کا راستہ روکا اس کے گناہ میں تم شریک ہو جاؤ گے قیامت میں ہمارے پاس ہے جب نام آئے عمل کھولا جائے گا نا انسان کا کہے گا پروردگار لگتا ہے کسی اور کی فائل کھل گئی میری فائل نہیں آئی کہ کیوں کہ اس لئے کہ اس میں بہت ساری نیکیاں ایسے لکھی جو میں نے کی نہیں بہت سارے گناہ ایسے لکھے وہ میں نے کی نہیں اللہ نے کہا کہ ہاں نیکیاں وہ جو تو نے کی نہیں ہے تو نے خود نہیں کی تھی لیکن تو نے حوصلہ دیا تھا دوسروں کو تو نے کوئی ایسا جملہ کہ دیا کہ اس کا حوصلہ بڑھ گیا مہجبہ خاتون کو دیکھے حوصلہ بڑھائے اس سے جملہ کہے کہ خدا آپ کو اور صیرت فاطمہ زہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب اللہم صلی اللہ علیہ محمد جب آپ نے حوصلہ بڑھایا اس کے ثواب میں آپ شریک ہیں میوی کے ثواب میں آپ شریک ہو گئے آپ نے حوصلہ بڑھا دیا اس کا اور کچھ گناہ ایسے کہ جو کیے نہیں تھے کہاں وہ بندہ خدا گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا تم نے اتنا تنس کیا تم نے اتنا سنایا اسے اس نے چادر اتار دی وہ تو گناہ دار تھی اس نے غلط کام کیا لیکن تنس کرنے والا اس گناہ مشریک تھا جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے احتیاط میں اضافہ ہوگا برحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہی موسیقی 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 موسیقی